اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ لوگ سوزوکی سویفٹ دوہزار چوبیس مارڈل جس کی قیمت میں کمی کی گئی ہے اگر آپ میزان بینک سے یا کسی بھی بینک سے گاڑی کو لیز کراتے ہو تو آپ کو کتنے کی ملے گی سوزوکی سویفٹ جو ہے اس کی قیمت میں کمی کی گئی اور کمی کے بعد آپ یہ جو ہے ہمیں بینک سے اگر ہم اس کو لیز کراتے ہیں تو یہ ہمیں کتنی کے پڑے گی جس طرح آپ لوگ جانتے ہو کہ سوزوکی سویفٹ جی ایل جو مینول ٹرانسومیشن ہے اس کی قیمت میں پچاسی ہزار اور جو سوزوکی سویفٹ جی ایل سی وی ٹی ہے اس کی قیمت میں ایک لاکھ انسیٹ ہزار اور جو سوزوکی سویفٹ جی ایل ایکس ہے اس کی قیمت میں سات لاکھ دس ہزار کی کمی کی گئی تھی پاک سوزوکی کی جانب سے تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر ہم ان تینوں ویرینڈ کو میزان بینک سے ہم چیک کریں گے کہ اگر ہم ان کو لیز کراتے ہیں تو اب کم پرائس کے ساتھ ہماری منتل انسٹالمنٹ کتنی بنے گی ہمیں ڈون پیمنٹ کتنی دینی پڑے گی اور یہ گاڑی ہمیں میزان بینک سے اور یہ گاڑی ہمیں نکت سے کتنی مہنگی پڑے گی اور میزان بینک ایک آپ کو بہت زبردست قسم کا جو ہے وہاں پر آپ کو ایک بچت پیک دینے والا ہے وہ کون سا ہے ویڈیو میں آگے چل کر بتاتا ہوں میرا نام ہے زوار اوان آپ مجھے دیکھتے رہتے ہیں زوار موٹرز یوٹیوب چینل پر تو اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نیو ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں دیئے گئے بیل کے نشان پر کلک کر کے نوٹفیکشن آل پر سیلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری نیو آنے والی ویڈیو کی اطلاع ملتی رہے تو میں آپ کو اپنی پی سی کے سکرین پر لے جاتا ہوں اور سویفٹ کی جو اس ٹیم پرائسز ڈیکریز ہوئی ہیں تو اب یہ سویفٹ ہمیں بینک لیز پر کتنے کی پڑے گی تو چلتے ہیں پی سی کی سکرین پر تو سب سے پہلے ہم جو ہے سویفٹ جی ایل کا دیکھ لیتے ہیں پھر ہم جی ایل سی وی ٹی میڈ کا اور پھر ہم جو ٹاپ آف دا لائن ہے اس کا دیکھ لیں تو میرے پاس جو ہے میزان بینک کا کلکولیٹر آن ہے اور یہاں پر پرائس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر میں نے پرائس ٹیپ کی ہوئی ہے تین تالیس لاکھ میں تھوڑا زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر تین تالیس لاکھ چھتیس ہزار گاڑی کی قیمت ہے اگر آپ تیس پرسنٹ میزان بینک کو ایڈوانس دیں گے اچھا میزان بینک آپ کو ایک بڑا بینیفیڈ دے رہا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں تیس ہزار روپے اگر تیس ہزار نہیں سوری تیس پرسنٹ اگر آپ بینک کو دیتے ہو تو آپ کی کول ڈون پیمٹ بنے گی تقریباً تیرہ لاکھ آٹھ ہزار پر ٹھیک ہے اور بینک کرے گا یہاں پر تیس لاکھ پینتیس ہزار فنانس کرے گا اگر آپ ایک سال کے لیے لیتے ہو تو ہر مہینے کی آپ کی تین لاکھ پندرہ ہزار کشت بنے گی دو سال کے لیے لیکھتے ہو تو دو سال کے لیے لیز کراتے ہو تو ہر مہینے کی ایک لاکھ تراسی ہزار سات سو اٹھتر تین سال کے لیے لیتے تو ایک لاکھ اکتالیس ہزار تقریباً ایک لاکھ اکتالیس ہزار ہی بنے گا چار سال کے لیے ایک لاکھ کس ہزار اور پانچ سال کے لیے ایک لاکھ داس ہزار اگر آپ پیتیس پرسنٹ کے حساب سے لوگے تو آپ کی جو ڈون پیمٹ ہے وہ بنے گی پندرہ لاکھ سترہ ہزار چھے سو ایک سال کے لیے لیں گے دو لاکھ ترانوے ہزار نو سو بیاسی ہر مینے کی کسٹ دو سال کے لیے لیں گے تو آپ کی بنے گی تقریباً ایک لاکھ اکتر ہزار چار سو چورانوے تین سال کے لیے ایک لاکھ اکتیس ہزار سات سو اکسٹ ہر مینے کا اور چار سال کے لیے ایک لاکھ تیرہ ہزار اور پانچ سیل کے لیے تقریباً ایک لاکھ دو آزار بنے گی اگر آپ چالیس پرسنٹ بینک کو دیتے ہو تو سترہ لاکھ چونتیس ہزار چار سو آپ کی ڈون پیمنٹ بن جائے گی اچھا یہاں پر بینی فیڈ جو ہے کہ جو فائلر ٹیکس ہے نا یہ بینک خود پے کرے گی جو قیمت یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ والی جو قیمت ہے یہاں سے فنانس کرے گی اس کے اوپر یہ جو ٹیکس ہے یہ بینک خود دے گی ٹھیک ہے اچھا یہاں پر تو کم ٹیکس ہے کچھ ایسی بھی کمپنی کمپنیز ہیں جن کا ٹیکس زیادہ ہوتا ہے تو آپ کسی بھی کمپنی کی گاڑی لے رہے ہو تو جو فائلر ٹیکس ہے نا یہ میزان بینک دے گا کیونکہ میزان بینک آپ کو گاڑی رنٹ کے لیے دے رہا ہے اور جب وہ رنٹ کے لیے گاڑی دے رہا ہے تو وہ زہر ہے سود والے سسٹم سے وہ بچتا ہے تو وہ پھر آپ سے یہ فائلر ٹیکس نہیں لے گا ٹھیک ہے چالیس پرسنٹ کے حساب سے سترہ لاکھ چونتیس ہزار ڈون پیمنٹ بنے گی دو لاکھ بہتر ہزار ایک سال کے لیے لیز کراؤ گے تو مہینے کی کسٹ ایک لاکھ انسٹھ ہزار دو سو دس دو سال کے لیے تین سال کے لیے لیں گے تو ایک لاکھ بائیس ہزار پانچ سو ستر چار سال کے لیے گے ایک لاکھ پانچ ہزار اور پانچ سال کے لیے گے تقریباً پچانوے ہزار نو سو سترہ روپے اگر آپ بینک کو پنتالیس پرسنٹ دیتے ہو تو پھر آپ کی دو لاکھ پچاس ہزار چھ سو نو روپے ہر مینے کی کسٹ بنے گی دو سال کے لیے لیے تو ایک لاکھ چیالیس ہزار نو سو پچیس تین سال کے لیے لیے تو ایک لاکھ تیرہ ہزار دو سو بہتر چار سال کے لیے تو ستانوے ہزار اور پانچ سال کے لیے لیے تو اٹھاسی ہزار چھ سو تقریباً ترہ سٹھ روپے ٹھیک ہے تو اب جو ہے ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں اگر ہم ففٹی پرسنٹ بینک کو دیتے ہیں تو دو لاکھ اے سوری اکیس لاکھ اٹھ سٹھ ہزار آپ کی ڈون پیمنٹ بنے گی اگر آپ ایک سال کے لیے لیتے ہو تو بائیس آہ اگر ایک سال کے لیے لیتے ہو دو لاکھ اٹھائیس ہزار نو سو تیس ہر مینے کی آہ اگر ایک سال کے لیے لیتے ہو تو دو سال کے لیے لیتے تو ایک لکھ چوتیس ہزار چھے سو کتالیس تین سال کی لیتے ہو تو ایک لکھ چار ہزار چار سال کی لیتے ہو تو تقریباً ایٹی نائن تھوزن سیون ہنڈرڈ فور روپیز آپ کی ہر مہنے کی قسط بنے گی اگر آپ اس کو پچپن پرسنٹ پہ لے جاتے ہو تو پھر آپ کو جو ڈون پیمر دینی پڑے گی وہ دینی پڑے گی تیس لاکھ چوراسی ہزار ٹھیک ہے اور آپ کی پہلا جو سال ہوگا ایک سال کے لیے اگر آپ لیز کراتے ہو تو دو لاکھ سات ہزار دو سال کے لیے لیز کراتے ہو تو ایک لاکھ بائیس ہزار تین سال کے لیے لیز کراتے ہو تو چورانوے ہزار ساتھ سو بیاسی چار سال کے لیے اکاسی ہزار اب یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں ہم میڈ ویریانٹ جو ہے اس کی معلوم کرتے ہیں کہ یہ ہمیں کتنے کی پڑے گی تیس پرسنٹ سے ہم پچپن پرسنٹ تک لے جائیں گے تو یہاں پر جو ہے میں اس کی قیمت ٹائپ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ جو میڈ ویریانٹ ہے نام وہی رہنے دیتے ہیں تو تیس پرسنٹ ڈون پیمٹ کے حساب سے تیرہ لاکھ اٹھ سٹھ ہزار آپ کو دینی پڑے گی اس کی ڈون پیمٹ اور اگر آپ ایک سال کے لیے لیتے ہو تو تین لاکھ اکتیس ہزار چھے سو چھہتر دو سال کے لیے ایک لاکھ بیانوے ہزار نو سو تیہتر ہر مہینے کی تین سال کے لیے ایک لاکھ سنتالیس ہزار نو سو اکانوے ہر مہینے کی قیسٹ بنے گی چار سال کے لیے لیتے ہو تو ایک لاکھ چھبیس ہزار بنے گی سوزوکی سویفٹ جو میڈ ویریانٹ ہے اگر آپ پینتیس پرسنٹ کے ساتھ اس کو لیز کرانا چاہتے ہو تو پندرہ لاکھ چھانوے ہزار بنے گی آپ کی ڈون پیمٹ ٹھیک ہے اور ایک سال کے لیے لیز کراؤ گے چار سال کے لیے ایک لاکھ اٹھارہ ہزار ساتھ سو اکانوے ہر مہینے کی پانچ سال کے لیے ایک لاکھ سات ہزار نو سو نوے روپے ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کو چالیس پرسنٹ پر لے جائیں تو ہماری اٹھارہ لاکھ چوبیس ہزار ڈون پیمٹ بن جائے گی ایک سال کے لیز کرائیں گے تو دو لاکھ چھاسی ہزار ہر مہینے کی کشٹ دو سال کے لیے لیز کرائیں گے تو ایک لاکھ سٹھ سٹھ ہزار ایک سو پینٹیس تین سال کے لیے ایک لاکھ اٹھائیس ہزار چار سو پانچ سو چھتر چار سال کے لیے ایک لاکھ دس ہزار پانچ سات اور پانچ سال کے لیے تقریباً بن جائے گا آپ کا ایک لاکھ پانچ سو بہتر روپے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے دیکھ لیا چالیس پنٹالیس پرسنٹ کی آپ کے بیس لاکھ باون ہزار برون پیمنٹ بنے گی ایک سال کے لیے لیز کے لیے ہر مہینے کی کس دو لاکھ تریسٹھ ہزار دو سو چھپن روپے دو سال کے لیے لیز کے لیے ایک لاکھ چوان ہزار دو سو سولہ روپے ہر مہینے کی کس اور تین سال کے لیز کے لیے ایک لاکھ اٹھارہ ہزار آٹھ سو چوبیس چار سال کے لیز کے لیے ایک لاکھ دو ہزار اور پانچ سال کے لیز کے لیے ترانویں ہزار ایک سو چوان روپے 50% کی آپ کی 22 لگ 80 ہزار گون پیمٹ بنے گی 22 لگ 80 ہزار بنک دے گا تو آپ کی گاڑی بھوک ہو جائے گی 2 لگ 40 ہزار 450 بنے گی اگر آپ ایک سال کے لیلیز کرا اگر آپ دو سال کے لیلیز کرا تو 1 لگ 40 ہزار 3 سال کے لیے 1 لگ 9 ہزار 4 سال کے لیے ہر میرے کی 94 ہزار اور 5 سال کے لیے اگر آپ کرا ہوگے تو 50736 روپے تو اب جو ہے ہم جس کی تقریبا پرائز جو ہے وہ سات لاکھ دس ہزار قیمت کم ہوئی ہے 47 لاکھ انیس ہزار روپے میں یہ گاڑی آپ کی بینک بھوک کر دے گا تو ہم اس کو بھی معلوم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں پر کنٹرول پرائز میں اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں تو 47 لاکھ انیس ہزار اس کی قیمت ہے 30% کے حساب سے آپ کی 14 لاکھ پندرہ ہزار سات سو بنے گی ڈون پیمٹ 3 لاکھ 43,049 روپے اگر آپ صرف بارہ ماہ کے لیے لیز کراتے ہو تو آپ کی perspectives اگر آپ 24 مہینے کے لیے یعنی دو سال کے لیے کراتے ہو تو تقریباً دو لاکھ ہر مہینے کی اگر آپ تین سال کے لیے کراتے ہیں مطلب 36 30cript کراتے ہیں تو ہر مہینے کے ایک لاکھ باونہ نو سو انچاس اگر آپ چار سال کے لیے کراتے ہو تو ایک لاکھ اکتیس ، دوسو پانچ سال کے لیے ایک لاغ انیس ہزار دو سو اکتیس روپے اس کے بعد ہے پینتیس پرسنٹ تو سولہ لاغ اکامن ہزار چھ سو پچاس روپے آپ کی بن جائے گی ڈون پیمٹ ایک سال کے لیے تین لاغ انیس ہزار چار سو سنتیس دو سال کے لیے ایک لاغ چھاسی ہزار ایک سو تیس تین سال کے لیے ایک لاغ بیاسی ہزار اٹھ سو اٹھاسی چار سال کے لیے ایک لاغ بائیس ہزار چھے سو انہتر اور پانچ سال کے لیے ایک لگ یارہ ہزار پانچ سو چوان اگر آپ چالیس پرسنٹ کے حساب سے کرا ہوگے تو آپ کی ڈون پیمنٹ بن جائے گی تقریباً اٹھارہ لگ ستاسی ہزار چھے سو اور ہر مہنے کی قیشت آپ کی دو لگ پچانوے ہزار آٹھ سو پینتیس ایک سال کے لیے دو سال کے لیے ایک لگ بہتر ہزار ساتھ سو ساٹھ تین سال کے لیے ایک لگ بتیس ہزار آٹھ سو چھبیس چار سال کے لیے ایک لگ چودہ ہزار ایک سو اٹھانوے اٹھانوے پانچ سال کے لیے ایک لگ تین ہزار آٹھ سو ستتار اگر آپ اس کو پچاس پرسنٹ کے حساب سے کرا تیس لاک تیس لاک انسٹھ ہزار پانچ سو ڈون پیمنٹ ایک سال کے لیے دو لاک اٹھالیس ہزار چھے سو اکتیس دو سال کے لیے کرائیں گے تو ایک لاکھ چھالیت ہزار تین سال کیلئے کریں گے تو ایک لاکھ بارہ ہزار سات سو تین چار سال کیلئے کریں گے تو ستانوے ہزار ایک سو پندر اور پانچ سال کیلئے اٹھاسی ہزار پانچہ تری پن اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سے لوگ eligible ہوں گے اگر تو آپ نے پہلے گاڑی کسی بھی بانک سے کوئی بھی گاڑی لیز کرائی ہوئی ہے تو آپ eligible نہیں ہوگے جب تک اس گاڑی کو آپ بانک سے clear نہیں کریں گے اگر آپ نے کسی قسم کا کسی بھی قسم کا کوئی کرز لیا ہے اور وہ بقایا جات آپ کے نام ہے کوئی بجلی کے بیلے ہیں یا کوئی بھی ہے تو آپ الیجیبال نہیں ہوں گے اس کے بعد اگر بزنس پرسن ہے تو آپ بزنس کی سٹیٹمنٹ دیں گے چھے ماہ کے اکانٹ کا لازمی سٹیٹمنٹ اچھی ہونی چاہیے اور تقریباً آپ کا جو بیلنس ہے اگر آپ کوئی بڑی گاڑی کرنا چاہتے ہیں پانچ لاکھ سے کم آپ کی بیلنس مطلب پانچ لاکھ سے کم نہ ہو تو پھر جلدی الیجیبال ہو جاتے ہیں تو مزید معلومات کے لئے ویزٹ کریں میزان بینک آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ نے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے اور نیکسٹ کو کس گاڑی کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں اور کس بینک کا کولینٹ دیکھنا چاہتے ہیں یہ بھی ضرور بتانا کومنٹ سیکشن اور لائک سے آپ کی پتہ چلتے ہیں کہ آپ ایسی ویڈیوز کو لائک کرتے ہو آپ اپنے ہوسٹ زواروان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ